اعوذ باللہ من الشیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلیفہ حرون الرشید کے دور میں بغداد میں ایک درویش رہتے تھے ان درویش کا نام بحلول دانہ تھا اور ان کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا وہ عموماً شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جہاں تھک جاتے وہیں ڈیرہ ڈال لیتے بعض لوگوں نے انہیں متصوب لکھائے کہ یہ اللہ کی یاد اور رشق میں گم رہتے تھے اور اپنے اردگرد کے ماحول سے بے خبر رہتے تھے بہت کم لوگوں سے بات کرتے پر جب عموان ناس سے مخاطب ہوتے تو علم و دینائی کی عجیب و غریب باتیں کرتے جس سے معلوم ہوتا کہ یہ اللہ کے بہت بڑے ولیے کامل ہیں ان کا اصل نام وحب بن عمرو تھا ایک دن بحلول دانا ساحل کے قریب بیٹھ کر گیلی ریت سے مٹی کے محل بنا رہے تھے اور ملکہ زبیدہ اپنے محل سے انہیں یہ کام کرتا دیکھ رہی تھی وہ مٹی کے محل بناتے اور پھر انہیں اپنے ہی ہاتھ سے مسمار کر دیتے ملکہ اپنی کنیزوں کے ہمراہ دریہ کے کنارے آ گئی اور پوچھا بحلول کیا کر رہے ہو محلول دانا نے کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں ملکہ نے پوچھا اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو کیا فروخت کروگے بحلول نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں ملکہ نے پوچھا تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے تو بحلول نے کہا تین دھرم ملکہ نے فوراں اپنی کنیزوں سے کہا کہ بحلول کو تین دھرم ادا کیے جائیں اور ادا کر دیئے گئے یہ تمام واقعہ ملکہ نے اپنے شہر حارون و رشید کو بتایا خلیفہ نے اس واقعے کو مزاق میں ٹال دیا رات کو جب حارون و رشید سوئے تو انہوں نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے اب شاریں پھل پھول کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اور خوبصورت محل بھی دیکھے ایک سرخ یاکود کے محل میں انہوں نے زبیدہ کا نام دیکھ لیا حارون و رشید نے سوچا کہ دیکھوں تو صحیح یہ میری بیوی کا محل ہے محل میں داخل ہونے لگے تو ایک دربان نے انہیں روک دیا حارون و رشید نے کہا کہ اس پہ میری بیوی کا نام لکھا ہے اس لیے مجھے اندر جانا ہے دربان نے کہا کہ نہیں یہاں کا دستور الگ ہے یہاں جس کا نام ہوتا ہے اسے ہی اندر جانے کی اجازت ہے کسی اور کو نہیں جب دربان نے حارون و رشید کو پیچھے ہٹایا تو ان کی آنکھ کھل گئی بیدار ہونے پر خیال آیا کہ لگتا ہے بیلول کی دعا سبیدہ کے حق میں اللہ نے قبول کر لی ہے وہ ساری رات افسوس میں کروٹ بدلتے رہے چنانچہ صبح اڑتے ہی انہوں نے بیلول کو تلاش کیا تو دیکھا کہ وہ ایک جگہ بیٹھے اسی طرح کے محل بنا رہے تھے حارون و رشید نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو بیلول نے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں تو حارون و رشید نے پوچھا کہ فروغ بھی کرتے ہو تو بیلول نے کہا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں میں بناتا بھی ہوں اور فروغ بھی کرتا ہوں تو بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے تو بیلول نے بے ساکتا کہا کہ تیری پوری سلطنت حارون و رشید نے کہا کہ اتنی قیمت تمہیں نہیں دے سکتا کل تو آپ تین دھرم میں فروغ کر رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو بیلول نے کہا کہ کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج تم محل دیکھ کر آ رہے ہو یہ سن کر خلیفہ بیلول دانا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہا کہ حضرت آپ مجھ سے میری پوری سلطنت لے لیں پر مجھے ایک محل دے دیں جب بیلول دانا نے خلیفہ کی یہ آجزی دیکھی تو کہا کہ میں تمہاری سلطنت کا کیا کروں گا اس دنیا کی محبت تو بہت سے گناہوں کی جڑ ہے جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو اس محل کو بھی تمہارے لیے تین دھرم میں فروغ کرتا ہوں حضرت سیدنا سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا قبرستان جانا ہوا تو میں نے بیلول دانا کو قبر کے پاس مٹی میں لوٹ پورٹ دیکھا میں نے پوچھا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں تو جواب دیا کہ میں ایسی قوم کے پاس بیٹھا ہوں جو مجھے عذیت نہیں دیتی اور اگر میں غائب ہو جاؤں تو میری غیبت نہیں کرتی میں نے عرص کی کہ روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی پروا نہیں ہے اگرچہ ایک دانا دینار کا ملے ہم پر اس کی عبادت فرض ہے جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے اور ہمارا رزق اس کے ذمہ ہے جیسا کہ اس نے ہمیں وعدہ کیا ہے ایک دن بیلول دانا بزار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے پوچھا بیلول کیا کر رہے ہو تو فرمایا کہ بندوں کی اللہ سے صلاح کروا رہا ہوں اس شخص نے کہا کہ پھر کیا بنا تو بیلول نے کہا کہ اللہ تو مان رہا ہے پر بندے نہیں مان رہے کچھ عرصے بعد اسی شخص کا قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا بیلول قبرستان میں بیٹھے ہیں قریب جا کر پوچھا بیلول کیا کر رہے ہو تو بیلول نے کہا کہ بندوں کی اللہ سے صلاح کروا رہا ہوں تو اس بندے نے پوچھا کہ پھر کیا بنا تو بیلول نے کہا کہ بندے تو مان رہے ہیں پر آج اللہ نہیں مان رہا بحلول کی دانائی کے بہت سارے قصے ہیں بہت سارے واقعات ہیں جن سے زندگی کی ان تمام تر باتوں کا اندازہ ہوتا ہے جو حقیقت پر مبنی ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اور بھی قصے اور کہانیوں کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ